بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم حضرت یہ بتائیں کہ اگر کسی عورت کے داڑھی یا موچ کے بال نکل آئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اگر عورت صاف کر دیں تو گناہ تو نہیں ہوگا پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عورت کے لئے اپنے چہرے کے بالوں کو صاف کرنا یہ بالکل جائز ہے اور اگر عورت کے ڈاڑھی یا موچ کے بال نکل آئے تو پھر تو ان بالوں کا صاف کرنا عورت کے لئے نصف جائز ہے بلکہ مستحب ہے عورت کو ڈاڑھی یا موچ کے بال اگر نکل آئے تو ان کو صاف کرنا چاہیے یہ مستحب ہے کیونکہ اگر عورت ڈاڑھی یا موچ کے بال صاف نہیں کرے گی تو چونکہ عورت کے لیے ڈالی یا موچ کے بال کا آنا یہ ایک طرح سے عیب شمار ہوگا اور جو شوہر ہوتا ہے یا کوئی بھی مرد ہے اس کی پھر اس کی طرف رغبت نہیں ہوگی اس لیے اپنے شوہر کی رغبت اپنی طرف کرنے کے لیے یا اس کی شادی کے اندر رکاوٹ یہ چیز بن سکتی ہے اس لیے ان چیزوں کو رکاوٹ کی وجہ سے یہ ڈالی یا موچ کے بال عورت کو صاف کرنا جائز ہے اس میں کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ مستحب ہے موچ یا ڈالی کے بال صاف کر دینے چاہیے کیونکہ ڈالی یا موچ کا آنا یہ مردوں کی صفت ہے اور مردوں کے لیے ہی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اپنی موچوں کو کم کرو اور ڈالی کو بڑھاؤ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے چونکہ عورتوں کی زیب و زینت جو ہوتی ہے وہ چہرے کے اوپر بال کا نہ ہونا ہوتا ہے چہرے پر اگر بہت زیادہ بال آ جائے بھاؤں کے بلی ہو جائے یا پیشانی پر بہت زیادہ بال ہو جائے ڈالی یا موچ نکل آئے تو یہ عورت کے چہرے پر مایوب ہوتی ہے عیب شمار ہوتی ہے اس لیے ان کو بالوں کو کٹنا مستحب ہے ان بالوں کو عورت کٹ سکتی ہے فقط واللہ عالم موسیقی